الحمدللہ آج بڑے عرصہ کے بعد خان صاحب کے خواہش کے مطابق الحمدللہ جلسہ سے پہلے آج بڑا جلسہ منقض ہوئی گیا انشاءاللہ تعالیٰ کال سنگجانی کے مقام پہ اسلامباد کی ہسٹری کا سب سے بڑا جلسہ منقض ہوگا سب سے پہلے میں انتظامیہ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے دیر سہی سہی لیکن فائنلی کامن سنس پریویل ہو گیا اور جو بھی اوامل تھے فائنلی ہمیں ایک نوسی مل گیا کیونکہ ہم قانون اور عہین کے مطابق اپنا بنیادی حق استعمال کرتے ہوئے اپنے حقوق کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم یہ جلسہ اسلامباد کے مقام پہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جلسہ فرامن ہوگا یہ صرف جلسہ ہوگا یہاں سے کوئی لانگ مارچ نہیں ہوگا یہاں درنا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اس مہنگائی کے خلاب اس لا قانونیت کے خلاب یہ نائنسابیوں کے خلاب جبری گمشدگیوں کے خلاب انشاءاللہ تعالیٰ حقیقی ازادی کے لیے کل پہلا قطرہ اس جلسے سے شروع ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب آج آپ کی ازادی کی خاطر جیل میں ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان کا جیل میں رہنا آخر کال رنگ آئے گا انشاءاللہ ہمارا جلسہ ہوگا فرامن ہوگا آپ کی امام کی ازادی کے لیے ہوگا جمہوریت کے لیے ہوگا اس مستق ملک استحکام کے لیے ہوگا عدلیہ کے لیے ازادی کے لیے ہوگا ہم پہلے واضح کر چکے ہیں کہ عدلیہ کے ازادی بہت ضروری ہے جیجز کو کوئی ایکسٹنشن دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے عمرے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے ٹینیور پوس لانے کی ضرورت نہیں ہے جب حقیقی ازادی آئے گی انشاءاللہ جمہوریت مضبوط ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ عدلیہ ازاد ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو سامنے آپ سارے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ خلقِ خدا ہے آپ کی آواز کا انشاءاللہ تعالیٰ سنا جائے گا انشاءاللہ الحمدللہ جلدے سے بہت مطمئنے بہت خوش ہے جو عوام کا جتنا جوش و خروش آج ہے میں نے کبھی سنا بھی نہیں تھا کہ جلسہ سے پہلے جلسہ ہوگا وہ آج کا دن ثابت کر رہے ہیں جتنے خوشی کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں اس کے مثال نہیں ملتی نہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا کل جلسہ ہوگا جلسہ شروع ہو چکا ہے لوگوں کا آنا شروع ہے انشاءاللہ تعالیٰ کل جلسہ ہوگا جلسہ ہوگا انشاءاللہ یہ جو جلسہ ہے یہ ہمارے اتحادیوں ہوئی کا جلسہ ہے اتحادی ہمارے ساتھ ہوں گے ان کی تصویریں بھی ساتھ ہوں گی اس میں انشاءاللہ علامہ ناصر صاحب ہوں گے اس میں محمود خان اچنگزہ صاحب ہوں گے اس میں بی ان پی کے جو نیشنل پارٹی ان کا نمائندہ بھی شامل ہوگا انشاءاللہ منگل صاحب کا سارے لوگ اس میں شامل ہوں گے انشاءاللہ وہ تو ساتھ ہے سنیت ہے سنیت اتحاد میں نے کہہ دیا سنیت اتحاد کا انسل ہے اس میں وعدت المسلمین ہے سارے ہوں گے میں نے ان کے دیکھیں آج جلسی کی وجہ سے اور ان کے کچھ چیزوں کی وجہ سے میں جیل نہیں جا سکا تھا انشاءاللہ منڈے والے دن خان صاحب سے میری ملاقات ہوگی پھر اس پر ان سے بات کروں گا اس کے بعد انشاءاللہ سٹریٹمنٹ دیں گے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو آفیس بیرر ہے ان کے اپوائنمنٹ کا ایشیو ان کے نامنیشن کا ایشیو ان کے ریزگنیشن کا ایشیو یہ نہ ٹی وی پہ آنا چاہیے نہ یہ سوشل میڈیا پہ آنا چاہیے یہ سارے ہمارے انٹرنل معاملات ہیں عمر صاحب انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گے میرے سب سے انتظامیہ کہ میں مشکور ہوں کہ انہوں نے فائنلی ہمیں یہ نوسی دے دیا اور جو تعاون ہو سکتا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے میرے ان سے ایک بار پھر درخواست ہوگی ابھی بھی ہمارے کچھ کنٹینر لے کے گئے ہیں ہمارے دو بندوں کو بھی پولیس والے لے کے گئے ہیں میرے ان سے درخواست ہوگی جب اتنا سارا کچھ ہوا ہے آخر وقت میں آسانی ہونا چاہیے ہمارے کنٹینروں کو بھی آنے دے ہمارے ان بندوں کو دو بندوں کو بھی آنے دے اور پولیس کا باہر ہونا سیکیورٹی پرپس کے لیے ہیں تو ہم اس کو بندنیت ہی نہیں سمجھتے امید ہے انشاءاللہ کامن سنس پریویل کرے گا اور کل جلسے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی اور ہر آپ نے دیکھا ہوا جمع غفیر اس وقت بھی موجود ہے انشاءاللہ اور یہ بہت فرامن جلسہ ہوگا اور یہ صرف جلسہ ہوگا بار بار ریزائن کر رہے ہیں اور بار بار ریجیکٹ ہوتے ہیں کسی خواہش ہے وہ مصطفی ہوں نہیں یہ انٹرنل معامل ہے انشاءاللہ اس پر بات کریں گے آپ کے خواہش تو نہیں ہے کہہ رہے ہیں کہ کوئی ریلی یا کوئی اتجاج درنا نہیں ہوگا اس سے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے یا وہ لوگ جو اجازت نہیں دے رہے تھے وہ آپ کے درنے یا آگے مومنٹ سے پریشان تھے اس لیے آپ نے انہیں گارنٹی دیئے نہیں دیکھو ہم نے پہلے دن سے یہی کہا تھا ہمارے کوئی بھی جلسہ پر ہم کرتے ہیں تو ہم نے صرف جلسہ کرنا ہوتا ہے ہم جلسہ کرتے ہیں ہم نے کوئی درنے کا نہیں کہا ہے نہ اب نہ پہلے اور نہ کبھی کہیں گے انہیس ہنٹل خان صاحب اس کی اجازت دیں گے دیکھو کل ہمارا دو بجے انشاءاللہ یہاں جلسہ ہوگا دو بجے جلسہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ ہم کوشش کرنے زیادہ کہ ہم مغرب تک اس کو وائنڈ اپ کرائے لیکن اگر گھنٹہ دو گھنٹے سات آٹھ بجے تک پہنچ جاتا ہے وہ بھی ممکن ہے لیکن ہماری کوشش یہی ہے جو اس کے وقت میں ہم وائنڈ اپ کر لیں ابھی تو دیکھ جی طریقے سے ہم نے خوابی میں کیا ہے یا سوات میں کیا ابھی جو ہے نا ابتدائش کا ہے ہوتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہاں پہ نہیں انشاءاللہ تصادم نہیں ہوگا وہ ہم مشینری جو ہیں سن ٹائم راستے پہ کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی گاڑی خراب ہو جاتی ہے کوئی ٹرک کوئی ولٹ گیا ہو کہ اس قسم کے چیزوں کے لیے ہم نے وہ رکھنے احتیاسی تدابیر کرنے دیکھیں جہاں تک وہ ریفرنس کا تعلق ہے وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو آئی ہے اس کی لائٹ میں جہاں تک تو شخانہ ٹو کا تک تعلق ہے تو شخانہ ٹو چل نہیں سکتا کیونکہ اس میں پچاس کروڑ سے کم کی الگیشن ہے جہاں تک القادر کا ہے تو القادر میں یہ لکھا گیا تھا اس لا میں یہ تھا کہ کیابنٹ کے جو ڈیسیجن ہیں وہ ایمیون ہے اور اگر میسیوز آپ اتاریٹی نیب ترمیموں کی بھی بات کروں جس پر سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے اس میں یہی لکھا تھا کہ اگر کیابنٹ کے ڈیسیجن ہیں تو وہ نیب نہیں دیکھ سکتی اور اگر کوئی ڈیسیجن میں وہ میسیوز آپ اتاریٹی کا پاور ایلگیشن میں کیا گیا ہے تو وہ اس وقت تک نہیں چلے گا جب تک پرسنل گین کسی نے نہ لیا ہو اور ہمارا یہ الحمدللہ اس کیس میں پرسنل گین نہیں ہے اس میں کوئی کرپشن نہیں ہوئی ہے نیب ریفرنس کے حوالے سے بڑا ضروری سوال ہے آپ کیونکہ بریشتر بھی ہیں پہلے اس کے خلاف کریں تو اس کے بعد دیکھیں جہاں تک وہ ریفرنس کا تعلق ہے وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو آئی ہے اس کی لائٹ میں جہاں تک تو شخانہ ٹو کا تک تعلق ہے تو شخانہ ٹو چل نہیں سکتا کیونکہ اس میں پچاس کروڑ سے کم کی ایلگیشن ہے جہاں تک القادر کا ہے تو القادر میں یہ لکھا گیا تھا اس لا میں یہ تھا کہ کیابنٹ کے جو ڈیسیجن ہیں وہ ایمیون ہیں اور اگر میسیوز آپ اتاریٹیو نیب ترمیموں کی بھی بات کروں جس پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے اس میں یہی لکھا تھا کہ اگر کیابنٹ کے ڈیسیجن ہیں تو وہ نیب نہیں دیکھ سکتی اور اگر کوئی ڈیسیجن میں وہ میسیوز آپ اتاریٹی کا پاور کیا گیا ہے تو وہ اس وقت تک نہیں چلے گا جب تک پرسنل گین کسی نے نہ لیا ہو اور ہمارا یہ الحمدللہ اس کیس میں پرسیکویشن کے گواہوں نے ایڈمیٹ کیا تھا کہ اس میں کوئی پرسنل گین نہیں ہے اس میں کوئی کرپشن نہیں ہوئی ہے